تو ہیلو ڈپی سوٹھس کسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے کھریس ہوں گے توفٹŁ ہوں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور نیوزیلنڈ کے دلماعان جو ورلڈ یز ہے کیا ہاں تی twenty ورلڈ کپ سے پہلے جوہے پاکستان و ہیاس ازرے وڈی ر rows комнаت لگی فیٹ اور نیوزیلنڈ کے دلماعان جوہنڈ دلماعا کیا ہے جوہے ہوتی ہو ہی نظر آ رہی ہے کیونکئی پاکستان ملی ہے تو انہوں نے پاکستان کے بورڈ سے کہا کہ ہم کیوں نہ جو ہے وہ پانچ ٹی ٹوئنٹی ہی آئی اور تری او ڈی آئیس کی جو ہے وہ سیریز لگ رہے ہیں وائٹ بال کی تو ورلڈ کپ سے پہلے کیونکہ آگے اگلے سال جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی ہونا ہے دوبارہ سے تو اس کی بھی جو ہے وہ تیاری ہو جائے گی تو پی سی بھی نے کہا ہے جی ہاں بالکل ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے لیکن ابھی جو ایشیا کپ کا معاملہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر دونوں بورڈز مل کے جو ہے وہ اس کا شیڈول بھی جاری کر دیں گے تو مطلب پاکستان اور لیزولینڈ کے درمیان جو ہے وہ سیریز آلموس جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پی سی بھی نہیں جو ہے وہ سنٹرل کونٹریکٹ جو ہے وہ پلیئرز کو مطلب کے خبر آ رہی ہے کہ جو ہے کافی سارے پلیئرز جو ہیں ان کو سنٹرل کونٹریکٹ ملنے والا ہے اور کچھ جو پلیئرز ہیں وہ سنٹرل کونٹریکٹ سے جو ہے وہ نکلنے والے ہیں جیسے کہ ازر علی ہو گئے فواد علم جی ہیں فواد علم اور اس کے علاوہ جاسر شاہ خوشدل شاہ نومان علی عثمان قادر زائد نمود جو ہیں وہ اپنا سنٹرل کونٹریکٹ جو ہے وہ مطلب کے کھونے والے ہیں اس کے علاوہ اسامہ میر زمان خان افتخار احمد جو مطلب کے حق دار تھے واقعی اس کے علاوہ سائم عجوب احساناللہ جو ہے وہ اب سنٹرل کونٹریکٹ جو ہے وہ پی سی بی کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ حرس روف اور نسیم شاہ جو ہیں ان کی مطلب کے ہے پرموشن ہونے والی ہے اور مطلب کے اے پلس کٹیگری ان کو ملتی ہے جو مطلب کے ان کو اے پلس کٹیگری جو ہے ملنے والی ہے جو پاکستان کی طرف سے تینوں فارمیٹس کھلتے ہیں ان کو جو ہے اے پلس کٹیگری جو ہے وہ ملنے والی ہے تو ہارس روف اور نسیم شاہ جو ہیں وہ اے پلس کٹیگری میں جو ہیں وہ اب شامل ہونے والے ہیں جس میں باور آزم اور رزوان اور باقی جو پلئرز ہیں پہلے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ورلڈ ٹیس چمپینشپ کی تو ہیزل وڈ جو ہیں وہ اسٹریلیا کے خلاف جو ورلڈ ٹیس چمپینشپ کا فائنل ہے اس سے باہر ہو چکے ہیں اور مطلب کہ انڈیا کے لیے ایک تھوڑا سا جو ہے وہ سکون کا آپ سمجھ لیں کے سانس لینے کی ایک چیز مل گئی ہے اس کے علاوہ پاکستانی کرکٹس جو ہیں وہ ان کی ورلڈ ٹیلڈی جو بلاسٹ انگلینڈ کی سیریز چل رہی ہے اس میں کافی اچھی جو ہے وہ پرفارمس چل رہی ہے اس ٹائم پہ اور آج جو ہے حدر علی ان کو پرموشن دی گئی اور وہ ایزا اپنا رہا ہے اور انہوں نے جو اپنی مطلب کی گیم ہے وہ کافی امپروف کی اور سنتالیس گندوں پر چوہتر نزب بنایا اسی طرح شاہین افریدی جو ہے وہ انہوں نے آج اپنے بالنگ کا ریدم جا جو وہ کافی ایسٹ سے جو ہے وہ میرے خیال سے لوس کر چکے تھے بیٹنگٹ ان کے اچھی چاہ رہی تھی لیکن آج جو انہوں نے ہے وہ تین وکٹنی ہیں اسی طرح نسیم شاہ زمان خان شاداب خان جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی اچھی پرفارمس دیا اور اچھی خاص طرح پر زمان خان کی کافی اچھی جو ہے وہ فارم چل رہی ہے تو اس کے علاوہ انڈیا ٹیم جو ہے وہ ورلڈ ٹیسٹ چمپنئنشپ کے لیے کافی کافی زیادہ جو ہے وہ تیار ہے اور تیاریاں چل رہی ہیں وراد کولی جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ جو ہیں وہ مطلب کے تیاری پکڑے ہوئی ہیں اس کے علاوہ وراد کولی کا جو ریکارڈ ہے فائنلز میں وہ کافی مطلب کے آپ دیکھیں تو اتنا اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ انڈیا کے بھی جو ہے وہ پچھلے کافی مطلب کہ آپ سالوں سے دیکھیں چیمپیئنڈٹرافی 2003 کے بعد ان کا جو ہے ورکارڈ کافی مطلب کہ آپ دیکھیں تو اچھا نہیں ہے مطلب کہ آپ دیکھیں franchement Records اس کے علاوہ 2017 کا مطلب کے چیمپیئنڈرافی پھر 2019 کا мира cup پھر world test championship اسی طرح مطلب کہ final میں جو ہے وہ انڈین ٹیم اب چوک کر رہی ہے اور اب کیا لگتا ہے کہ انڈین ٹیم جو ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپیانشفٹ جیتے گئی جان نہیں تو یہ آج کی ساری خبریں تھیں اگر ویڈیو اچھی لگئے ہو تو ہمارے جنرل کے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ